السلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بیورز ویلکم ٹو نائلز کچن تو جی بنا رہے ہیں آج لیمن کیک اور بہت ہی مزے کے لیمن کیک آج ہم بنائیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے لیمن کیک بنائیں گے جی ہم بغیر اوون کے بنائیں گے اور بہت آسانی سے بنائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کیس طرح سے آپ آسانی سے اور بغیر محنت کے بہت ہی زبردست سے لیمن کیک ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنی ہے آپ نے تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے مولڈ لے لیا ہے کیک کا اور اس کو گریسی کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ کیک پہار آنے میں آسانی رہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیک کے لیے شوز کیلئے اٹھو سکتے ہیں ٹوٹ جائے گا پھٹ جائے گا کیک نکالتے ہوئے تو پہلے آپ کا یہ سٹیپ فرسٹ یہ ضروری ہے اور یہاں پہ بٹر پیپر لگا دیں گا آپ اس میں ضروری نہیں ہے آپ بٹر پیپر لگائیں کوئی سے آپ ہی پیپر یوز کر سکتے ہیں آپ نے نیوز پیپر نہیں لگانا ہے کیونکہ اس پہ انگو دی ہے تو یہاں پہ جی اس طرح سے آپ نے اس میں لگا دینا ہے پیپر تو اچھے سے اس کے اوپر بھی آئل ڈالیں گے اور اسے گریسی کر لیں گے آپ ایک دفعہ پھر سے آئل ڈال کے تاکہ جو ہے کیک آسانی سے بہار آ سکے تو لیں جی یہاں پہ مولڈ ہو گیا ہمارا ریڈی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کیک کے جو ہمارے سٹیپس ہیں وہ سٹارٹ کریں گے ہم یہاں پہ مولڈ ہو گیا ریڈی اور اس کو کر دیں گے ہم سائیڈ پہ تو لیں ایک سٹیپ تو ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہے جی نیکسٹ ہمارا سٹیپ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں ٹو ایکس ہیں یوکس میں اتلی ہیں بلکل ہم نے اچھے سے ان کو آپ بیٹ کریں گے آپ کو بتانا چاہوں گی یہاں پہ بیٹر ہونے آپ کے پاس ضروری ہے کیونکہ اس کا فارم جو ہے بیٹر سے یہ اچھا بنتا ہے تو کوئی سا بھی آپ اچھا سا سستہ سا ایک بیٹر لے لیجئے کیک بیٹ کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ بیکری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ آسانی سے گھر میں اپنی بیکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب جی یہاں پہ ہمارے پاس ہے بیٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے اگین اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے آپ اسے دوبارہ بیٹ کریں گے اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فارمی ٹیکچر میں آ جانا چاہیے تو یہاں پہ جیسی ہی ہلکا سا فارمی ٹیکچر میں آئے گا تو اس کے جی ہم نے ایسنس اس میں ایڈ کرنے ہے سب سے پہلے لیمن ایسنس جائے گا ون فورتھ ٹی سپون اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ونیلہ ایسنس تقریبا فور ڈروپس ایڈ کر دی ہیں اور جو تھرڈ جائے گا اس میں وہ ہے جی بٹر ایسنس تین قسم کے ایسنس جب ہم اس میں ریڈی کریں گے تو آپ کا جو لیمن کیک ہے نا جی جو بھی کھائے گا وہ کھائے گا بہت ہی مزے کا کیک آپ نے بنایا ہے اور کیونکہ اس کا ایسنس ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے آرومہ کی وجہ سے جو آپ کا کیک ہے نا وہ بہت زبردست اور ہیٹ بنتا ہے تو یہاں پہ جی اس کا فارمی ٹیکسچر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی ہے تو لین جی اس کا فارمی ٹیکسچر آ چکا ہے تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا اور زبردست ریچ قسم کا جو اس کا فارمی ٹیکسچر ہے وہ بن چکا ہے اس ٹیج پہ اس کو لانا لازمی ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیک اچھا نہیں بنے گا اب اس میں ایڈ کریں گے 125 گرامی آئل ہے ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا آئل ایڈ کرتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ کریمی سی فارم میں آجائے مزید کریمی ہو جائے اس سے کیک آپ کے اچھے بنیں گے اور بہت زبردست بنیں گے لیمن کیک آپ کے اور اس طرح سے جی تمام آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً ون منٹ بیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اب دیکھیں اس کا کلر وائٹ کی طرف آگیا اور یہ کریمی ہونا سٹارٹ ہو گیا اب جیس کا یہاں پہ ہو گیا ہے ٹائم ختم بیٹ کرنے کا اس کے بعد اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس ہے یہاں پہ آل پرپس فلاور ہے جی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں 125 گرام اس طرح سے ایڈ کرتے جائیں گے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرتے جائیں گے دوبارہ سے جو ہے آپ نے تقریباً 4-3 سٹیپس میں میدھے کو ایڈ کرنا ہے ایک ہی دفعہ میں ایڈ کر دیجئے گھٹلیاں بن جائیں گے اور آپ کے کھابو میں نہیں آئے گا یہاں پہ 1 ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیا ہم نے اور پینچ نمک کی ایڈ کی ہے تاکہ یہ لیول ہو جائے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیول کر لے اور جو کیک ہے وہ آپ کے گلے میں بھی نہیں لگے گا اکثر جب ہم کیک کھاتے ہیں تو وہ گلے میں لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو نمک ڈالنے سے یہ اس کو جو ہے لیول کر لے گا اور کیک آپ کا اچھا بنے گا اور ٹیسٹ اس کا بڑا رجسہ آئے گا مکس کر لیں اچھی طرح سے بلکل بھی میک شور ہو جائے کہ گھٹلیاں نہیں ہیں اس میں اور اب جی اس کا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے کیک مولڈ میں تو اچھے سے جی یہاں پہ ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے مکس کر چکے ہیں بہت اچھی طرح سے دوبارہ سے ایک تفہہ مکس کرتے ہیں اور اسے نکال دیں گے جی کیک مولڈ کے اندر اور وہاں پہ جی پتیلے کو بھی ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً ٹونٹی منٹ پہلے سے پری ہیٹ ہو رہا ہے پتیلہ لاسٹ میں اس میں تقریباً ہم نے ون فور ٹی سپون فریش لیمن جوس ایڈ کیا ہے جو اس کو ٹیسٹ دے کا اچھا بنائے گا اور مجھے کا بنے گا تو لیں جی یہاں پہ بیٹر ہو گیا ریڈی اب اس کو ہم نے نکالنا ہے مولڈ میں تو اس کو آپ جی مولڈ میں نکال لیجئے جو ہم نے پہلے سے مولڈی ہاں پہ ریڈی کر کے رکھاوا ہے اچھی طرح سے لیں جی دیکھیں کتنا کریمی اور مجھے کا بنیا اور گھٹلیوں کا ناؤن نشان تک بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے مکس بہت اچھی طرح سے کیا ہے اور بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کریں فارم بیٹھنا نہیں چاہیے اس کا تو دیکھیں جی یہاں پہ اچھی طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو آپ نے نکال لینا ہے تھوڑا سا بھی باقی نہیں رہنا چاہیے تو یہاں پہ ہو گیا ہے جی یہ اس میں ایڈ اچھی طرح سے اس کو بالکل سائیڈ سے بھی کور کر لیجئے اور لیول کر دیجئے تاکہ اس کو بننے میں آسانی رہے تو پتیلے کو ہم نے ٹوئنٹی منٹ پہلے سے ہی میڈیم فلم پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے کیک کے لیے ہمیں ٹائم سپنڈ نہ کرنا پڑے کیونکہ اگر آپ بعد میں پتیلہ گرم کریں گے تو کیک بیٹھ جائے گا آپ کا اور اچھا نہیں بنے گا اس طرح سے جی دیکھئے اب یہاں پہ اس کو لیول کر لیتے ہیں ٹائپ کریں دو سے تین دفعہ تاکہ ببلز اس میں سے نکل جائیں تو لیں جی یہاں پہ تقریباً جو ہے اب ہم یہاں پتیلے میں اس کو رکھ دیں گے ٹائننگ اس کی منشن کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو 40 منٹ کے بعد چیک کرنا ہے درمیان میں آپ چیک کرتے رہیں گے تو دیکھئے اب یہ لیول پہ آ چکا ہے بن چکا ہے اچھی طرح سے کلر لے لی ہے اس نے بہت اچھی طرح سے تو چلیں جی اب اس کو 40 منٹ تک تو دیکھیں کتنا اچھا اور پیارا اس کا کلر آیا آپ اس کو اس طرح میڈ میں سے کٹ کریں گے آپ اور ڈبل اس طرح سے جب آپ اسے کٹ کریں گے تو بن گئے جی ہمارے یہاں پہ لیمن کیک بہت ہی مزے کے زبردست اور بہت ہی اچھے آپ انہیں جائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے چاہیں تو ٹی ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں تو آپ جی یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا ریزلٹ آیا ہے ان کا ان کو ایڈ کر لیں کسی بھی پیزا ٹری میں جو بھی آپ کے پاس ٹری ہے جو پتیلے میں آسانی سے آج ہے اس میں آپ نے اسے رکھ لینا ہے اس طرح سے تاکہ اب ان کو ہم ڈرائے کریں تو ہم نے اس کی جو ایک سائیڈ ہے اس کو 20 منٹس بلکل سلو فلیم دینے ہے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے اب یہاں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے اور پھر ان کی سائیڈز کو چینج کرتے رہیں گے آپ بیچ بیچ میں تو آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ان کا کچھ کلر آئے گا پتیلے میں اگر اون میں کریں گے بیک تو یہ ایکول کلر لیں گے تو اس طرح سے جی ریڈی ہو چکے ہیں ڈرائے ہو چکے ہیں یہ تو چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں ان کا ریزلٹ چیک کر رہے ہیں بہت ہی مزے کہ زبردست تھرڈ ڈے پہ اس کو آپ کو ٹیسٹ بہت اچھا ملے گا بہت ہی زبردست بلکل بیکری والا ٹیسٹ ملے گا آپ کو بہت اچھے اور زبردست اور ڈرائے کے ریڈی ہوئے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک ٹیپ بھی کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ